ہائی پرینٹس ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت تھے آپ کے اپنے چینل سیو بونسائی میں میں آج آپ کو مول پنکی کے پودے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پودے کو کس پرکار گملے میں لگاتے ہیں اور اس کے سوکنے کی کیا قرآن ہوتے ہیں کیونکہ مول پنکی کا پودہ زیادہ تر سوک جاتا ہے لگانے کے بعد میں تو یہ میں پودہ لے کے آیا ہوں آج نرسری سے تو آج میں اس کو لگاؤں گا اور لگانے کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور اسے سوکنے سے بچانے کے لیے کیا کیا ہمیں اپائی کرنے چاہیے تو سب سے پہلے اچھی مٹھی میں اچھی ہونی چاہیے اس کو لگانے کے لیے اور دیسی خات کا پریوک کرنا چاہیے ہمیں تاکہ یہ خراب ہونے کے چانس کم رہے تو سب سے پہلے ہم اسے لگا دیتے ہیں پوٹ میں اور اس کے کے بعد میں ہم اسے اچھی طرح کی پھار دیں گے یہ میں مٹھی ڈال رہا ہوں اس میں اس کو لکھانے کے لیے اور دھیان رکھئے گا کوئی بھی پودہ لگائے تو اس کے تنے کو مٹھی میں نہ جان دے کیونکہ مٹھی میں رہنے سے خراب ہونے کے زیادہ چانس دیتے ہیں تو اس کو اس پرکار سے یہاں پر میں شیٹ کروں گا شیٹ کروں گا میں نے اس کے اندر مٹھی ڈالی ہے اور میں اس میں گوبر کی کھاری یوز میں لوں گا تو آپ گوبر کی کھار جس میں ڈال لیے گا تو یہ میں نے مول پنکی کا پودہ لگا دیا ہے اور اس میں میں نے گملے میں تھوڑا اس پیس رکھا ہے جس سے کہ میں اوپر سے کھار ڈال سکوں اور میں نے کھار کا ویڈیو بھی اچھا بنایا ہوا ہے دیسی کھار کا ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ کس پرکار سے گھر پر آپ کھار کیار کر سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو بنایا ہے کھار کا وہ ایک دم اچھی کھار ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ بھی اس کھار کو بنایا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پودے کو سرکسی طور اس کی بڑھوٹری برابر ہو سکے اس کے لئے آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے اور سوکنے سے بچانے کے لئے بھی آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے سب سے پہلے اس میں پانی کی ماطرہ کم چاہیے اس کو پانی کی ماطرہ اس لئے آپ جب تک اس کی سطح سوکے نہ تب تک آپ اس کو اوپر سے پانی نہ دے اور اس کو چھایا میں ہی رکھے اس کے دن میں ایک سے دو گھنٹے ہی دوپ آئے ایسے اس کی پتیاں سوک جاتی ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس کو چھایا میں رکھے اور اس کو پانی جب تک اوپر کی سطح نہ سکے جب تک اس کو پانی نہ دے ورنہ یہ خراب ہو سکتا ہے اب ہم اس کو وارٹرنگ کریں گے اور خات میں اس کو ایک سے دو دن بعد ڈالوں گا کیونکہ ابھی میں نے اس کو لگایا ہے تو دو سے تین دن بعد میں میں اچھی طرح سے اس میں خات ڈال دوں گا اوپر سے اس میں پہلے ہم وارٹرنگ کرتے ہیں اس کی مٹی گلی ہے تو بھی میں ابھی اس کو وارٹرنگ کروں گا کیونکہ میں نے ابھی اس کو لگایا ہے تو ایک بار پول وارٹرنگ کرنی چاہی ہے بودے میں کوئی صحیح پودا ہو اور لگانے ایک بعد پھر آوشکتہ انوسار وارٹرنگ کرتے رہی ہے ابھی میں نے اس میں پول وارٹرنگ کر دی ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل کے نیسان پر کلک جرور کیجئے گا جسے کی آپ ہمارے نیو نوٹیو کیسن کو سب سے پہلے دیکھ پائے تھینک یو کیجئے گا کیجئے گا سپ Abigail ș